بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد پر شاہی محل کو سجا جا رہا ہے دوستو ایسا کیوں ہو رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی باڈی لینگویج پہلی دفعہ ایسی ہے کہ جیسے ہم کچھ لینے نہیں بلکہ دینے جا رہے ہیں دوستو یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا ویسے ہی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو ویسی پاکستان نے کی تھی دوستو ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت دھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شہے ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا ہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیشے گا دوستو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے کچھ لینے نہیں بلکہ دینے جا رہا ہے یہاں دوستو یہ دورہ پاکستان کی امام پر نہیں بلکہ سعودی عرب کی قیادت کی امام پر کیا جا رہا ہے اور دوستو یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے امت مسلمہ میں اتحاد کے حوالے سے پاکستان قلیدی کردار ادا کرنے جا رہا ہے دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے سے پہلے کچھ اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئے ہیں جن کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے اور اس پر توجہ دینی ہے کہ یہ ڈیویلپمنٹ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ سعودی عرب سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں وہ آلہ فوجی قیادت سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم دفاعی معاہدوں کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے اور دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے تو محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن اس دفعہ محمد بن سلمان سے بڑی ڈیٹیلڈ اور کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے جس میں سیکیورٹی معاملات دفاعی تعاون اور آنے والے دنوں میں دونوں موالک کے درمیان باہمی تعاون کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے دوستو وہ آنے والے معاملات کیا ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے لیکن دوستو اسی دوران سعودی عرب کی جانب سے ترکی کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے ترکی کے صدر رجب طیب ردگان کو شاہ سلمان کی جانب سے ٹالی فون کیا گیا اور ان پر گفتگو کی گئی اور تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور دوستو اس سے چند دن پہلے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مغربی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا جاتا ہے اور اس انٹرویو میں ایران کے ساتھ تعلقات کو نومالائز کرنے کے لیے بات چیت کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی جو سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اس میں کافی زیادہ پوزیٹیوٹی سامنے آئی ہے دوستو یہ تمام حالات و واقعات کے تناظر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ ہونے جا رہا ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو دنیا کے انتہائی اہم مسلم ممالک کی یہ ملاقات اور یہ رابطے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور دوستو یہ انتہائی خیر معمولی پیش رفت ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کرنا اور ایران کا آمادگی ظاہر کرنا یعنی سعودی ولیہ محمد بن سلمان نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارے برے معاملات میں پسپائی اختیار کی ہے جیہاں دوستو مسلم دنیا اور اس خطے کے لیے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس کے پاکستان پر بہت خوشگوار اثرات مرتب ہونے والے ہیں دوستو آپ دیکھیں کہ ایک جانب امریکہ اس خطے یعنی افغانستان سے نکل رہا ہے دوسری طرف پاک بھارت بیک چینل روابط کے ذریعے ملک کی مشرقی سرحد پر کشیدگی کے امکانات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو تیسری طرف ایران اور سعودی عرب کے مابین بیانات کے تبادلوں نے پاکستان کی مغربی جانب امن و استحکام کی امید پیدا کر دی ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان آج سعودی عرب کے دورے پر بھی روانہ ہو چکے ہیں دوستو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آج جدہ میں ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعو سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے دوران باہمی امور کے حوالے سے باتچیت کی گئی اور دوستو سب سے بڑی اور اہم بات کہ سعودی عرب کو اس وقت ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا بلوک جس میں ایران پاکستان اور ترکی چین روس کے ساتھ شامل ہیں یہ اتنا مضبوط بلوک ہے کہ آنے والا مستقبل انہی ممالک کا نظر آ رہا ہے اب پاکستان کے بڑھتے ہوئے اسرور سوخ ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت ترکی کے ساتھ بڑھتے ہوئے پاکستان ایران چین اور روس کے دفاعی تعاون کی وجہ سے یہ اتنا مضبوط بلوک ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسی کی اجارہ داری ہوگی اور اس تمام سینائریوں کے اندر سعودی عرب کو امت مسلمہ کی چوتھرہت ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے محمد بن سلمان کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ایک دو بار نہیں بلکہ تین سے چار مرتبہ آن دے ریکارڈ سعودی عرب کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی دوستو ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب کی طرف سے ٹیلی فون کال آتی تھی تو پاکستانی حکمران اپنی تمام تر مسروفیات چھوڑ کر وہاں چلے جاتے تھے لیکن دوستو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان تین سے چار مرتبہ انوائٹ کیے گئے اس کے بعد وہ سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں دوستو اس ملاقات میں سعودی عرب کے تین بڑے اہم مقاصد ہیں اس وقت دیگر خطوں کی طرح مشرق وستہ میں بھی حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں سعودی عرب عراق شام لبنان اور خلیج فارس کے دیگر علاقوں پر ایران کے توسیع ازائم کا الزام آئد کیا جا رہا ہے دوہزار پندرہ میں یمن فوجی مداخلت اس پالیسی کا حصہ تھی لیکن یہ پالیسی اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب یمن کی جنگ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے اس نے خوصیوں کو جنگ بندی کی تجویز پیش کی جو مسترد کر دی گئی اب سعودی عرب یمن میں جنگ بندی کے لیے ایران کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے گزشتہ ماہ عراق میں ایرانی اور سعودی اہلکاروں کی درمیان ہونے والے خفیہ مذاکرات کا مقصد بھی یہی تھا اور محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جن مسائل کو حل کرنے کی زورت پر زور دیا ان میں شام لبنان اور عراق پر دونوں ملکوں کے مابین اختلافات کے علاوہ یمن میں حوصی قبائل کو جنگ بندی پر مال کرنا بھی شامل ہے دوستو گزشتہ ماہینہ فیننشل ٹائمز کے ایک ہوتے دار نے بتایا تھا کہ 9 اپریل کو بغداد میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور میں حوصیوں کی جانب سے کی جانے والے حملوں سے متعلق بات چیت کی گئے جو کہ کافی زیادہ مصبت رہی ہے دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مشرق وستہ سے سعودی عرب بھی کوچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حالیہ دنوں میں امریکی اتحادی افواج پر ہونے والے پید ارپے حملے اور امریکی صدر جو بائٹن کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ خطے سے نکل جائے گا تو ایسے میں آل سعود کے لئے سب سے بہترین اپشن یہ ہے کہ وہ خطے کے تمام موالک خصوصاً ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو اگر نارمل کر لے تو اس کی تمام سرحدیں محفوظ ہو سکتی ہیں بسورت دیگر افغانستان والی صورتحال سعودی عرب کے لئے پیدا ہو جائے گی کیونکہ امریکی چھتر چھایا میں محمد بن سلمان نے ہر وہ ناجائز فیل سر انجام دیا جو وہ طاقت کے نشے میں کر سکتا تھا لیکن اب امریکہ کی جانب سے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں کہ اگر مشرق وستہ میں یا سعودی عرب کے اندر امریکی افواج کو روکنا ہے تو اس کے لئے امریکہ کی ڈیمانڈیں بڑھتی جا رہی ہیں اور دوسری جانب یمن جنگ کی وجہ سے اور دیگر فنانچل کائسس کی وجہ سے سعودی عرب کی معیشت کافی زیادہ گرابٹ کا شکار ہے ایسے میں سعودی حکمرانوں کی جانب سے یہ کی فیصلہ بہتر سمجھا گیا ہے کہ پاکستان ایران ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے خطے کے اندر تعلقات کو بہتر کیا جائے لیکن دوستو یہ بات بھی حقیقت ہے اگر یہ امت مسلمان کے طاقتور ترین ممالک جن میں سعودی عرب پاکستان ایران اور ترکی شامل ہیں اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسلامی ممالک کی جانب میلی نظر سے نہیں دیکھ سکے گی دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خان جنہوں نے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر مہمان نوازی کی انتہا کر دی وزیراعظم پاکستان امران خان اس حد تک مہمان نوازی میں گئے کہ انہوں نے ڈرائیور نہیں بلکہ محمد بن سلمان کے درائیور کے طور پر خود گاڑی کو ڈرائیو کیا ایف سکسٹین تیاروں کی محمد بن سلمان کو سلامی دی گئی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین تیاروں کے سکوارڈن نے ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کے جہاز کو پاکستانی فضاؤں میں اپنے حصار میں لے لیا اور یہ پروٹوکول دیکھ کر یقیناً محمد بن سلمان کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے پاکستان میں آ کر معاشی معاہدے بکے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں لیکن دوستو اس کے بعد حلات نے کروٹ لی اور سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی باتیں باتیں ہی رہیں اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب کی جانب سے او ایسی کا اجلاس نہ بلائے جانے پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے سخترین بیان آیا جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشید گیا گئی لیکن اب دوبارہ سے برف پگھل چکی ہے اور تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی خوش آئند بات ہے اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو ان تمام معاملات کے اندر قلیدی کردار ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بھی کیا سعودی عرب کے اندر وہی پروٹوکول ملنے جا رہا ہے جو کہ سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان میں ملا تھا دوستو اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی باڈی لینگوی جو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان پہلی بار سعودی عرب کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ سعودی عرب کو دینے جا رہا ہے اس لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان جیسے ہی اپنے تیارے سے اتریں گے تو امید کی جا رہی ہے کہ ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس